میں او فخر اسب زہیو اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیویٹ ویت فخر ڈیویٹ میں میرے ساتھ ایکین سکرین پہ نظر آ رہے ہیں سینئر جنرلسٹ اینڈ انیلسٹ رام کینیڈا تارک فتح صاحب اور تارک فتح صاحب کے ساتھ صرف بہت شکریہ کہ آپ نے شو جوائن کیا اور بختلف چیزیں ہیں بہت ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو سر کو تکلیر دیتے ہیں ایک تو باجوا صاحب وزرٹ پہ ہیں امریکہ کے وہ بھی ایک بہت اہم ایشو ہے امید شاہ صاحب نے کشمیر میں خطاب کیا لوگوں سے وہ بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ فواد چودری صاحب بڑے ایک اب تو سینئر پولیٹیشن میں کہتا ہوں لیکن ان کی بات پشتونوں سے ریلیٹڈ بڑی حیران کن اور افسوسناک ہے ان سے میں نے ایک دفعہ ان سے ایک انڈین نیٹ ورک پہ میری ان سے بات ہوئی تھی قواد سے دو سال پہلے میں نے کہا تھا کہ اپنی زبان ایک چن لیں کس زبان میں بات کرنا چاہتے ہیں اردو پنجابی یا انگلش کیونکہ یہ تینوں زبانوں میں جہالت کے ہائٹ پہ ہیں اب پتہ چلا کہ ذہنی حساب سے بھی اور یہ وہی لوگ ہیں جو بنگالیوں کو بھوکا بنگالی کہا کرتے تھے اور خیر اس پہ بات کریں گے بلکل سر اس پہ یقیناً بات کرنی ہے کچھ میڈیا اس نے بات کی سوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ شوکاز نوٹس جانا چاہیے اس کو معافی مانگنی چاہیے لیکن خالباً یہ کوئی چیز اس میں سے نہیں ہوگی یہ تو بلکل ہمیں کلیر ہے ہم بشار علی وزیر صاحب کو بھی دیکھ رہے ہیں گڑائی سالوں سے یہ کس چیز کی سزا بگت رہے ہیں کسی کو کوئی نہیں پتا نہ ان کو خود پتا اور نہ مارے جیسے لوگوں کو پتا ہے سر سٹارٹ لیتے ہیں امریکہ میں باجوا صاحب موجود ہیں کوئی کہہ رہے بڑا کامیاب دورہ ہے آخری دورہ ہے ان کا ایزے آرمی چیف چونکہ اگلے مہینے وہ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں اور انہوں نے اناؤنس بھی کیا ہے کہ تیسر ہمارا پولٹک سے کوئی تعلق نہیں ہے یا شاید ہم نے ابھی اس ادارے کو الگ کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں سر کیسا دیکھتے ہیں جنرل صاحب کو یا پھر جاتا ہے اور پھر کینیڈا میں یہ گھرور خریدتا ہے یہاں ایک شہر ہے کہاں وہاں کوئی تین سو پاکستانی جنرلز اور بریگیڈیرز اور کرنلز کے گھر ہیں تقریبا وہاں ان کی بیگمات بھی رہتی ہیں انہوں نے ایک گھر لیا جس کے اندر کلب بنایا ہو ہے یعنی it is an island of the پاکستان آرمی وہاں سیٹڈ ڈاؤن ہو جائیں گے تو ریٹائرمنٹ میں کچھ باتیں کہنی پڑتی ہیں اس سوسائیٹی کے اندر وہ کیا کہیں گے آ کے اپنے دوسرا آفیسر سے کہیں گے how did i do your chap وہ کہیں گے oh great you saw you were great sir absolutely سب یہاں جالی انگریز بن کے رہتے ہیں اور پھر دو منٹ کے اندر they become vicious so there is an entire colony of پاکستانی سینئر آرمی آفیسرز نیبی ویوی کا تو میں نے دیکھا نہیں میرے خیال وہ تو وہاں ہی کنجاز لے کے ڈوب ڈوب جاتے ہیں ان کا کوئی ایسا کیریئر بھی نہیں ہے یہ نہیں آپ نے سنا کہ پاکستان کی نیوی نے کچھ کیا ہو البتہ سب سے پہلا جو حملہ کیا تھا جمہوریہ تو پاکستان نیوی نے کیا تھا نائنٹین فورٹی ایک میں پسنی پہ جا کے ایک پاکستانی جہاز نے بلوچوں پہ خلاف بمبارڈمنٹ کی تھی وہاں تو یہ ہماری تاریخ میں کتابوں میں تو نہیں لکھا لیکن وہ بالکل جو ایران کے ساتھ پھلا پورٹ ہے نا بلوچوں کا انہوں نے کہا دو چار گولے مار کے آج ہو بلوچ ڈر جائیں گے وہ گیا تھا چارہ پھر اس کی گیس ختم ہو گئی واپس آیا اس زمانے میں پاکستان نے میرے میرے تائے کمانڈر ہوتے تھے نہیں بہر صورت وہ اپنا بندوبست کر کے اور ان کا ایک الگ چینل ہے پاکستان ملٹری کا پینٹیگون کے ساتھ یہ جو جنرلز یہاں ریٹائر ہوتے ہیں ان کا روٹ فور آفیس یا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے نہیں ہوتا ان کا کنیکشن وہ جو سیٹو سینٹو جو تھا یا جو پاکستان امریکن بائل اٹریل ٹریٹیز تھیں جس کے تحت امریکہ کا ایر بیس تھا بی آر بیٹ میں آپ کے پشاور کے بلکل قریب میں اس کے تحت ان کا آنا جانا ہوتا ہے and so آپ نے نوٹس کیا ہوگا کسی فوجی کے آنے جانے میں کبھی کچھ آپ نے لائن میں نہیں دیکھا ہوگا کہ بھی زفلے کھڑا ہوتا ہے ایسا خدا نہ خواستہ تو بہت ہوا ہے یہ ممکن نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کا کعبہ واشنگٹن ڈی سی یا پینٹیگون ہے خاص طور پر وہاں وہاں ہی جاتے ہیں حج کرنے تو یہ ابھی حج اپنے ریٹائرمنٹ میں حج وج کر کے چار پانچ پھیرے انہیں لگائے ہوں گے پینٹیگون کے پتہ نہیں کتنے لگانے ہیں ساتھ لگانے ہوتے ہیں نا حج کے انہیں دیکھئے میں ابھی بھول رہا ہوں میں نے دو حج کیا ہوں but یہ واشنگٹن میں اپنا حج کر کے وہاں کینیڈا میں آکے ریٹائر ہوکے بیٹھ جائیں گے پھر ان کے بی 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 بچے ہوں گے پھر وہ اپنا کلب بنائیں گے پھر بچے جو ہوں گے وہ کہیں گے یہ تو مزا نہیں آتا ہمیں انگلینڈ جانا ہے ابراہن خان کی یونیورسٹی میں تو پھر وہ وہاں بھیج دیں گے انہیں آپ کا اور ہمارا مال جو ہے وہ لوٹ کے خیر میرا مال تو خیر بند ہو جائے میں نے نہیں دیا کچھ بھی پاکتا ہے اس is a child's play and he is giving his part of the story نو سو چوئے مار دی ہیں وہ واشنگٹن ڈی سی کے حج کریں گے اور اس کے بعد کینیڈا میں آکے ریٹائر ہو جائیں گے ریٹ اچھا سر ایک چیز اور جس طرح آپ نے بات کی کہ مطلب یعنی جی ایچ کیو اور پینٹاگان کا آپس میں ایک الگ قسم کا تعلق ہے وہ شاید اس میں پھر سیویلین یا پرائم منسٹر فوران آفیس جی جی بالکل ایس بلکل آپ کی صحیح کہہ رہے ہیں کیا ہے کہ ہمیں یہ یہ نصیب نا 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 جی بلیڈی سیویلین ہے وہ کیا کس نے کہا تھا بلیڈی سیویلین غالباً جنرم شرف صاحب نے شرف صاحب نے کہا تھا جی جی ایک مطلب پچھلے کچھ عرصے سے ہم کافی اس میں ایک جسے کہتے نا کہ امریکہ کی طرف سے بہت سردمہری تھی کوئی بات نہیں ہوتی تھی ایون فورس کے آپس میں بھی شاید تعلقات تھے لیکن اس لیول کے نہیں جب اب دوبارہ شروع ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم بیجنگ کے سامنے پہلے جب بیجنگ جائے کرتے تھے پچھلے تین چار پانچ چار سال اب ہم نے دوبارہ سے واشنگٹن کی طرف اپنا قبلہ جو ہے درست کیا ہے اور واپس اپنی جگہ پہ سر وہ آپ کے لاہور میں نہیں ہے بادشاہی مسجد کے قریب ایک محلہ یہ وہاں کے ہیں ہم وہ جہاں سے گھاک آتا ہے ہم اس کی طرف چلے جاتے ہیں آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہم کہ تمہارا کیرکٹر تو نہیں ہے یا پاکستان کے لوگ اور پاکستان کی لیڈرز کا یہ تو مشہور نہیں کہ ان کی جو سپائن ہے بڑی سٹرونگ ہے یا ان کا کیرکٹر ہے یہ سچ بولنے سے جھوٹ نہیں بولتی تو کٹورے والے لوگ ہو گئے ہیں جو یعنی ایبسلوٹلی شیملس پیپل یہ آپ کی تھوڑا پیسہ کسی کو بھی دے دیں وہ کیسا بھی جھوٹ بول لے گا آپ بتائیے عمران خان کے وہ پرچے جھوٹے نکل گئے وہ آڈیو ٹیپس لیک ہو گئیں ٹرائمیسٹرے کے ہاؤز میں کسی کو نہیں ہے بھینس بیچنے تک کی قیمت لگا رہا ہے کس ٹائپ کی لیڈرشپ ہے یہ 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 ہے تو یعنی نائنٹین فیفٹیز میں جو سیاست دان تھے they had a better grip on how to behave maybe وہ کیونکہ انگریز کے زمانے کی تھوڑی بہت ٹریننگ ہو کے پارلمنٹ کیا ہوتی ہے what is your duty to be a member of parliament or as a minister or prime minister حالانکہ وہ زمانے میں بھی نہرو جی نے کہہ دیا تھا کہ جتنی میری ڈھوٹیاں نہیں ہوتنے پاکستان کے prime minister change ہوتے ہیں یہ یہ ان کے ورڈ سے کہ I don't I don't change my lungi is as much as پاکستان changes the prime minister's پانچھے prime minister پانچ سال میں آئے گئے تھے پھر اوز خان نون اور حسین شہید سورورڈی اور چودری محمد اللی پھر ایک محمد اللی بھوگرا تھے پھر ہم مصیبت ہوتے تھے کہ کون سے محمد اللی کی بات کر رہے ہیں ایک بنگالی ایک پنجابی ہم نے ہندوستان کا بورڈر ہے وہ افغانستان اور روس کے پاس نہیں ہونا چاہیے تو وہ بوفر سٹیٹ بنانا تھا وہ بن گیا اب اس کی ختم ہو گیا کوڑڈ وار ختم ہو گیا وہاں چین جو کومنٹ آنگ کے پاس جانا تھا وہ ماؤزت ان کے پاس چلا گیا تو اس نے پکڑ کے ٹیبیٹ پہ قبضہ کر لیا کس کو پتا تھا کہ یہ سب ہونا ہے وہ گیا ہم نے تحفے میں ان کو کوئی چھتیس ہزار سکوائر کلومیٹر دے دی ہے سکسٹیز کے اندر چین کو کہ بھائی مارنا نہیں ہمیں یہ زمین لے لو ہم سے تو اکسائی چین بھی لیا انہوں ہیں اور یہ بھی لیا پاکستان کا علاقہ بھی تو بھی ہم لوگوں سے پاکستان کو نہیں جوڑتے ہم سٹیزن سے نہیں جوڑتے ہم ان کے جو ہمارے عوام ہیں ان کو ہم ملک نہیں سمجھتے ہیں ہم اپنی تاریخ کو اپنا ملک سمجھتے ہیں اور اس تاریخ میں ہم فٹ کیسے ہونا چاہتے ہیں محمد بن قاسم کی طرح اس نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ہمیں آپ سندھی جتنے بھی مار دیجئے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی لیکن محمد بن قاسم پہ اگر آپ نے کچھ کہہ دیا بھائی ساتھ سر تن سے جدا یہی ہے نا کہ وہ انڈیا کا مسلمان بھی اسی طرح بھی کرتا ہے اس کو کوئی اپنی آئیڈنٹیٹی نہیں ہے اس کو یہ ہے کہ ہم آئے کہاں سے تھے تو سب کے نام عربی ہیں وہ تو بس حرد میں یا بلوچستان میں برحمداغ یا بھر بیار اور اس ٹائپ کے نام ہوتے ہیں آپ کے یہاں جیسے افرسیاب ہے یا یہ تو باکی جو ہم لوگ ہیں پنجابی اور مہاجر تو کیسے ہوئی نہیں سکتا کہ ہم کو پنجابی نام رکھیں ہم تو رکھتے ہیں عربی نام ہے ترکی نام ہے لیکن کہ آپ صرف جتنے گھٹیا تھوڑی ہی کہ پنجابی اپنے آپ کو پنجابی کہہ سکے تو we are a confused lot اس کے اندر پھر یہ پوجی جنرل ہوتے ہیں جو جن کا دین مذہب نہیں ہے نہ انہوں نے جنگ لڑنی ہے نہ they know that they will never have to fight a war because they will surrender within days کبھی لڑے ہی نہیں ہیں یہ پندر پندر دن کی جنگ ہوتی ہے پندر دن کی جنگ کسی نے سنایا کبھی ادھر سے جنگ شروع ہوتی وہ 65 کی میں آپ کو ایک بیسے بتا دوں آپ کی جنریشن کو شاید نہ پتاؤ لاہور ڈیویجنل ہیڈکوارٹر تھا اور وہاں ڈیویجن نہیں تھی نائنٹین سکسٹی پائی چھوڑ کے بھاگ گئے تھے ایک کمپنی رہ گئی تھی صرف بی آر بی کنیل پہ اور اس قدر پہ تھکائی ہونے والی تھی کہ انڈیا نیوی نے اپنی نیوی پورٹس میں ریکال کر لی تھی کہ یہ ختم ہونے والا ہے خام کا گولاولا پڑ گیا تو پینٹ کرنا پڑ جائے گا جازوں پہ تو یہ تو پاکستانی بسیں لاہور کی لے گئے تھے وہ امرسر میں چلانے کے لئے اور ایک توب تھی جس کا نام تھا رانی اور وہ ایک گولا مارتی تھی روز رات کو اور لاہور میں ہم بیٹھ کے سنتے تھے کہ اوہ ایک رانی وجی it used to be one shell per night and then we we were left with no ammunition اور رانی جو ہے وہ چھپ کر گئے اچھا سر یہ یہ والی باتیں بالکل ہم نے ایک شاید policies یا directions ہم نے اپنے درست نہیں کیے اور جس کی وجہ سے اس کا result ہمیں سر ملتا ہے وقتاں پوقتاں ہمیں وہ چیزیں نظر آتی ہے آپ نے وہ چیزیں دیکھی اب ہم بھی دیکھ رہے اور ہو سکتا ہے ہمارے جو next generation آئے گی وہ بھی ایسی حالات کا مقابلہ کرنے گی شاید کوشش ہی کرے گی سر ہم بات کرتے ہیں اندوستان کے حوالے سے بھی پاکستان یا چین کے حوالے سے اگر کیونکہ آہ امریکہ پوری دنیا میں ایک جسے کہتے ہیں کہ سنٹر پوائنٹ ہوتا ہے سب کا ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں نہیں لیکن پاکستان یا ایشین کی سر چاہید ہوتی ہے پاکستان کہی تھا کہ لیاقت علی خان کو موسکو جانا تھا اور ان کو پھر invitation امریکہ سے آئی تو انہوں نے موسکو سے کہا یا تمہارے پاس کوئی مالشاہ نہیں ہے تو وہ ہی وینٹ ٹو واشنگٹن ڈی سی یہ اتنی گھٹیا لیڈرشپ تھی کہ ہیدرباد ڈککن کے میر لائک علی خان سے کہا کہ امریکہ سے کوئی پیسے دلوا دو تو وہ گئے and امریکہ gave a fifty thousand ڈالر چیک پا پاکستان جیسے کوئی election نہیں کرتا کوئی نیو جرسی میں ہے یا ایتا اس کو بھی دو یہ کہاں سے آگئے ہیں نئے فقیر تو پچاس ہزار ڈالر ملے تھے مانگے تھے پانچ ملین پاکستان گورنمنٹ نے وہ بھی نظام ہیدرباد جو خود اپنی لڑائی اپنے لوگوں سے نہیں لڑے تھے وہ عرب رضاکاروں کو بھرتی کر کے لڑتے تھے کیونکہ خود پشاری کرنی ہوتی تھی نا پان کھانا ہوتا تھا خکہ پینا ہوتا تھا اور چونکڑی مار کے تین بیویوں کے ساتھ عجیب قسم کی اردو بولنی ہوتی تھی اس میں وقت نہیں جاتا نا لڑنے کے لیے تو یمن سے رضاکار منگا کے وہ لڑتے تھے ختم ہو گیا وہ بھی ہیدرباد بھی ختم ہو گیا جنہا صاحب کو کشمیر نہیں چاہیے تھا ہیدرباد چاہیے تھا آپ کو پتا ہے نا یہ لیکن سر اب بھی ہم یہاں پہ وہ ہیدرباد دکن کے میں پوسٹر فوسٹرز دیکھتا ہوں یہ ہمارے جو پارلمنٹ کا ایریا ہے ابھی بھی فورٹینٹ اگست کے آس پاس میں نے دیکھا ایک نواب صاحب ہیں اور ان کی تصویر جانگیر نام کچھ اس طرح کر کے ان کا نام ہے ان کے بیٹے کی پکچرز بھی پوسٹرز پورے ریڈ زون کا جو علاقہ ہے وہاں پہ مطلب لگے ہوتے ہیں پولز کے اوپر اور ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں یہی کام ہے یہ بجلی کے کھمبوں یہ بجلی نہیں بنا سکتی یہ بجلی کے کھمبوں پہ تصویریں لگا سکتی پوسٹرز لگوا سکتی پس یہ کام رہ گیا ہمارا اچھا سر اگر اگر میں تھوڑا سا یہ بھی سر بتا دیجئے گا پھر میں دوسری اس کی فواد چودری صاحب اور عمیت شاہ صاحب کی طرف جا رہا ہوں لیکن ابھی اس وقت ایسا کچھ لوگ یہ وہ بتا رہے ہیں کہ واشنگٹن کے ساتھ ہمارے تعلقات دوبارہ سے بہتر ہو رہے ہیں جو چار پانچ سال عمران خان صاحب کی حکومت میں کافی خراب ہوئے اور وہ مطلب کون خراب کی ایسے ہوں گے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے کہ آپ کے کسی سے اچھے ہوں یا بڑے ہوں جے جے آپ خالد شیخ محمد بنا سکتے ہیں آپ بن لادن بنا سکتے ہیں آپ ایل ای ٹی بی ٹی آئے ترہ ترہ کے بدصورت محلویوں کے لیڈرشپ کے اندر ٹیرریڈسٹ ڈروپ بنا سکتے ہیں اور آپ کیا کر سکتے ہیں آپ نے آخری چیز ایجاد کی تھی وہ ایری رائس وہ جو لائلپور میں تھی ایگریکلچر یونیورسٹی اس کے بعد کبھی پاکستان میں چیز ایجاد ہوئی ہے وہ زمانہ تھا کہ پاکستان میں میں ایگریکلچر یونیورسٹی بتا رہا ہوں کہ کیلے نہیں ملتے تھے آپ کو نائنٹین سکسٹیز تک کراچی میں اور جو کیلے تھے پاکستان میں اس کے اندر بیج کالا ایک سٹم ہوتا تھا آپ کھا نہیں سکتے تھے وہی ایگریکلچر یونیورسٹی جو کر رہی تھی نیو کروپس نیو ہر ایریا میں میں اگزامپل دے رہا ہوں ایک انویشن تھی کیونکہ پاکستانی بڑے یعنی اس معاملے میں انویشن تھی جو چیلنج دے تو وہ کر لیں گے بلکہ چیلنج آگے بھی چلے جاتے ہیں پانی کی کار بھی بنا لی پانی سے چل رہی ہے بھائیہ سٹیم اینجن ساترہ ساتی ایٹی سنچریوں بن گئی تھی تو مات بنا آو but we are capable people in an artificial country that never existed there was no country by that name کبھی پنجاب اور سندھ ایک کسی ملک میں نہیں ہوئے آپ یہ سوچئے کبھی یعنی trade تک نہیں ہوئی ہے سندھیوں کی زیادہ زیادہ سرائکیوں کے ساتھ بات کیت ہوتی تھی وہ زبانیں بھی تھوڑی ملتی تھی but there was never انڈس ویلی کے اندر ان کا کوئی تعلق نہیں تھا آپ نے دیرہ غازی خان بلوچستان سے لے کے پنجاب میں ڈال دیا دیرہ اسماعیل خان وہاں سے دیدھر ادھر کر کے انجینئرنگ کی کہ پنجاب کسی طرح مجورٹی میں آ جائے تاکہ ہم پنجاب کی اسیمبلی جیتے ہیں تب بھی آر گئے وہاں تو یونینس جیتے تھے پورٹی سکس کے الیکشن ابھی پارٹیشن ہوا اور ہمارا یہ حشر ہے but we are throughout rule under false identities نہ آپ کی زمان اردو ہے نہ میری اردو ہے اردو کس کی زمان ہے اس ملک کی جو ہمارا دشمن ہے اور ہم نے اپنے ملک میں اردو زبان as a national language imposed کی جو صرف پانچ پرسنٹ لوگ بولتے تھے اور کہاں سندھ میں کراچی میں سارے کے سارے گزراتی اور سندھی بولنے والے بیکار ہو گئے overnight اور جو پشتون آتے تھے ان کو تو ہم ایسے ٹریٹ کرتے تھے جیسے وہ کو پتہ نہیں آسمان سے عجیب لوگ آئیں لوگ مذاک اڑاتے تھے ان کا سندھوں عجیب مخلوق ہے بلکم بلکم سندھی کو تو کچھ گسنے نہیں دیتا تھا ہم نے سب اپنی چائلڈھوٹ میں دیکھا ہے جو شک گزراتی ایکسنٹ سے بات کرتا تھا وہ that was a joker آپ گزراتی ایکسنٹ میں بات کریں آپ کا وہ جو لکنےوں سے آئے وہ ہسے جا رہا ہے پھٹ پکڑ کے بلو تو بھاگ گیا کراچی سے یہ جو شہر ہے مائی کلوچی کا شہر یہ تو کراچی ہے ہی بلوچوں کا شہر ایک بلوچ نہیں رہا ہے بھاگے یہاں سے یہاں جو رانسوامی ڈینسو ہال یہ پورا علاقہ جو تھا جہاں میمنی گجراتی سندھی بلوچی زبانیں بولی جاتی تھی they were made to appear as if they were illiterate people ہمارے میئر سارے پارسی ہوتے تھے داؤڈی بورا بھی تھے اس کے اندر زوریسٹرینز بھی ہوتے تھے صدر کا علاقہ یہ سب گونز کتنے تھے پورچگیز تک بولی جاتی تھی سر کراچی میں میں نے سنی ہے آپ نے یہ کینٹ سٹیشن کے پاس کے ایریا میں سب ختم پان کی پیکوں کے علاوہ کسی چھوڑا ہی نہیں کسی نے کچھ ختم کرتا ہے نا آپ نے آپ کی بات سر آپ تو مطبع آپ تو یہ ایک ریپورٹ میں پڑھ رہا تھا ایکسپریس ٹیبیون میں پبلش ہوئی تھی کچھ مہینے پہلے کہ آپ نے اپنے علاقے بنا لیے کہ بھئی یہ جو ہے پارسیوں کا علاقہ ہے یہاں پہ کوئی اور گھر نہیں لے سکتا یہ سنیوں کا علاقہ ہے کوئی شیعہ نہیں لے سکتا یہ شیعہ کا علاقہ ہے کوئی اسماعیلی یہ بائی جوے میں آپ کو بتاؤں یہ ٹرڈیشن تھا کراچی میں پہلے سے پہلے سے تھا کہ کیسلک گونز کا الگ ایریا ہوتا تھا پارسی کولنی الگ تھی سولجر بزار وہ علاقہ تھا جہاں بریٹس سولجرز آکے رکھتے تھے اور پھر وہاں سے ڈیپلائی ہوتے تھے یہ جو بریٹو روڈ کا ایریا ہے اور جو لورنس روڈ ہے یہاں مختلف آپ دیکھئے جہاں گاندھی گارڈن جسے کہا جاتا تھا اپنے خیال گاندھی گارڈن نہیں کہتے ہوں گے کچھ اور کہتے ہوں گے زیولوجیکل گارڈن شہد کہتے ہیں جی جی وہ علاقہ اور تھا میں کراچی کے کئی علاقوں میں اپنی چائلڈھوڈ گزاری ہے گویا میلک ہوتی تھی جگہ نارضم آباد میں بھی کافی عرصہ میں نے گزارا ہے سولجر بزار کے ایریا میں بھی اور ایک بری پلیس آپ سوڈ سوڈ لینگمیج اچھا اردو بھی تھی تو یہ تو بیہاری بول رہے ہیں اس زمانے میں فٹیز کے اندر سکسٹیز کے اندر بیہاری جو ہے وہ ہیدر آبادی کا مزاک اڑا رہا ہوتا تھا ہیدر آبادی جو تھا لکنوی کا مزاک اڑا رہا ہوتا تھا اور نازم آباد کے اندر اگر آپ کو پنجابی مل جائے جی تو اس کی خیر نہیں اور جو پشتون تھا وہ تو ہوتا ہی صرف دیلیوری کرنے والا یا چوکی دار چوکی دار سڑک پہ ڈنڈا مارنے والا بالکل بالکل it was a very strange city اس کی پیدائشی میں نازم آباد جو ہے خواجہ نازم الدین کے نام پہ بنا it was the only planned part of the city جا address system تھا سڑک تھا it was quite ایک دو تین چار چار نمبر نازم آباد تک کا ہوا that was the only planned part of the city باقی تو کھچڑی مچی بھی چیز اوکی بلکل کو گرو مندر کہہ رہے ہیں گرو مندر والے پتہ نہیں اس کو جگڑا کر رہے ہیں کہ یہ مندر ہوئی نہیں کہہ سکتا ہے پاکستان ہے گرو مندر کو گرو مندر کیسے کہیں گے تو اس کو سبیل والی مسجد نام رکھ دیا لیکن لوگ سر اب بھی گرو مندر کے نام سے ہی جانتے ہیں مطلب سبیل والی مسجد میرے جیسا بندہ جو کراچی کم ہی جاتا ہے لیکن میں بھی گرو مندر کو جانتا ہوں سبیل والی مسجد کو نہیں جانتا سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم ہیں کو that's the big problem کہ میری پیدائش ہوئی ہے دیپ چند اوجہ روڈ پہ نہیں یہ آپ کے لالا لچپترائے روڈ پہ محلہ ہے گرو مندر اب مجھے بتائیے لالا لچپترائے سلمان وہاں فٹ کیسے ہوگا جو اس کے اگلا محلہ جو ہے وہ سولیر بہت آرہ ہے that is named after british سولجر so it was an amazing city اور یہ ملک بڑا سبردست بن سکتا تھا لیکن آپ نے یہاں کی بولیاں جو تھی ان کو پابندی لگا دیا جب آپ کہیں گے پشتو پاکستان کی زبان نہیں اور یقین مانئے میں پہلی دفعہ جب پشاور گیا ہوں کیونکہ وہاں کوئی اردو نہیں بولتا تھے میں 60's late 60's کی بات کر رہا ہوں وہ ہمارے نیپ کے جو دوست تھے وہ ٹرانسلیٹ کر دیتے تھے اور جو پشاور میں رہنے والے لوگ تھے وہ گھمن میں نے یہ اپنے کان سے سنا ہے پشاور کے اندر پشتون کیا کر رہا ہے یہ نہیں پوچھ رہے ہو تم کیا کر رہے ہو ہی دل اپنے کمار کیا کر رہا ہے ہی 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 نو آئیڈیا کہ بن کیا رہا ہے کس کی لئے بن بنائے گیا اس کا کسی نے ذکر نہیں کیا کہ جنہ صاحب کو ٹھیکا دیا گیا کہ بفر سٹیٹ بنانا ہے جہاں ملٹری بیس امریکہ کی اگنس سوویٹ یونین یہ وی پی مینن اور نیرود جی نے ریجیک کیا تھا آپ سریلا کی کتاب پڑھی یہ پارٹیشن آف انڈیا وہ جہاں سے پھر یو ٹو کے جہاز اڑتے تھے اور گیری پاورز کا ٹرائل چلا تھا موسکو میں تو فلیٹن پشاور فیس اف ایرث ایک چیز مطلب اگر اس وقت ہم بات کر رہا تو ہمارے اوپر انفلوینس رہا کبھی بیجنگ کا کبھی ریات کا کبھی واشنگٹن کا بلکہ موسٹ اپ ڈا ٹائم رہتا ہے کبھی کبھار شاید کچھ کم ہو جائے لیکن رہتا ہے ہرکتے نہیں سیکھتے ہم سر بلکل لیکن اس کے مقابلے میں جب ہم ہندوستان کو دیکھتے ہیں ہندوستان بھی ایک ہی دن مطلب پارٹیشن ہیٹی ہندوستان کی ایک سویلیزیشن بہت پرانی ہے ہم سے تو پرانی نہیں ہم تو مہنجودار ہو ہم سے پرانی کیسے ہو یہ تو ہم اپنے ماں باپ نہیں مان رہے نا یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم کہتے ہمارے اببا کو انگلیش نہیں آتی اس لئے دفعہ کرو اس کو دفعہ کرو بلکل دیکھو آپ کو مر رہا ہی تھا بیماری ہو گئی بیماری کی ہو گئی آپ کینسر لیتے پھر ہم بات کرتے سکول میں جا کے ہمارے اببا کو کینسر ہو گیا آپ کو ٹی وی ہو گئی مر گئے لیکن سر ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف اندوستان ہمارے پندرہ بورن مراد صاحب ہوں چاہے آپ کے مہاراسترہ کے لوگ مرد ہی بولتے ہوں امبید کر جی ہیں وہ ہندو سے بودھسٹ ہو گئے کسی نے نہیں ٹینشن کی کہ یہ کافر ہو گیا مطلب ایک ہندو اپنے دھرم کو انڈیا کے مجورٹی ریلیجن کو کہتا نہیں اس اس ناٹ فور بھاگ گیا پاکستان سے اور جو پرائم منسٹر جس کو بننا تھا اس کو ہم نے پاکستان میں انٹر نہیں ہو نے دیا بوجی کون حسین شہید سورور دی برکہ چیف منسٹر ایک جوریز ڈکشن پاکستان آپ کے خان صاحب الگ وہ تھے ڈاکٹر خان صاحب برنٹیر کے وہ تو کونگریس کی گورنٹ تھی یہ تھے بنگال کے مسلم لک کی گورنٹ بنگال نے پاکستان بنایا اور ان کی انٹرنز بین ہو گئی اس پاکستان میں گھسنے پہ خاجہ نظام الدین کو گورنر بنا دیا گورنر کیا کہتے ہیں اس زمانے میں گورنر بنا دیا اس پاکستان کا اس وقت پاکستان بنا تک وہ اس بینگال تھا جنا صاحب بھی اس کو اس بینگال کہتے تھے یہ تو تیسرا نام ہے بنگل دیش کا اس بینگال پھر پاکستان پھر اب بنگل دیش ہوا تو when you don't know what the name of your country is you are not speaking your mother tongue you have an inferiority complex کے جو دشمن کی زبان ہے اردو وہ ہم بولیں گے آپ سے زیادہ کبھی کسی پنجابی کے مو سے اردو دنکی سنی آپ نے وہ آپ کے چودہ افواد جو اردو بولتے ہیں کبھی کبھی آپ سوچی کس زبان میں کونسی زبان کیسا یہ تو پاکستان نہیں کہہ سکتے کہتے ہیں پاکستان پاکستان تو کہہ دیں پاکستان اب جن لوگوں کو زندگی گزر گئی نہ صرف دوسروں کا مزاق اڑانے میں بل کہ اپنی ماں کا مزاق اڑانے میں مائیں بولتی ہیں کہ میں پنجابی بات کروں ہی تم سے بچے پنجابی بولیں تو مات پڑ مار تی تی جی میں سکول بھیجتی ہوں تو چوڑوں کی زبان بولے سائی تو انڈیا گا بھائی جو ریسہ سے آیا وہ بھی ویسا ہی ہے جیسے بھوپال سے آیا وہ بھی وہ ہی ہے مسلمان والبکتہ وہاں پہ بھی یہی گھومنڈا اشرف ہی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہیں اور یہ سید لگا دیا زیدی ادھر سے لگا ہو دونوں کے بیٹ میں بٹر جیم سکتے ہیں تقلید کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو باقی آپ تو چاہیں یہ ایسے لوگوں کے ملک نہیں بنتے ہیں سر ملک بنتے ہیں طالبان بھی ملک بنا لے گا اپنا جنکہ ان کو اپنی زمان پہ اعتبار ہے اپنے کلچر پہ ہے پہ ہے پہ زیادہ زیادہ وہ تاجکوں کو مال لیں گے ہزاروں کو مال لیں گے یا ایک دوسرے لیں گے لیکن ان کا ملک افغانستان یا پشتونوں کی جو زمین ہے وہ دیورن لائن کے بیس پہ تو نہیں ہے نا آپ کا ملک دیورن لائن پہ بیس ہے آپ کے بورڈر جو ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو انگریز ہمارا بورڈر بنا کے گیا ہندوستان کے بازو کٹے تو ہندیا کو آزادی ملی نا انہوں نے تھوڑی یہ کہا کہ ہم جب تک قبضہ نہیں کریں گے وہ تو جا کے سوچ کرگل میں خورت کو واپس بلالی ہے انہوں نے چاہتے نہیں کر سکتے تھے قبضہ کرگل کے بعد ان کو پتا ہے کہ ہر ایک کو سکول ہو نا آپ گیاں سکول بنتے جالی کوئی اٹھارہ بیس ہزار ٹیچرز جو ہیں جن کی تنخواہیں اڑا جاتے ہیں اب سر وہ اگزیسٹ نہیں کرتے بلکم اگزیسٹ سر دیکھیں مسئلسوں کے اوپر آڈٹ ہو رہا اس و یو پی میں کہ کیا جو تعلیم دی جا رہی ہے اسلام کی اس کے ساتھ یہ بھی پڑھائی جا رہی کی نہیں پور تیس چالیس ازار مدرسیں ہیں یو پی کے اندر جن کا آڈٹ ہو رہا پیسے کہاں سے آ رہے ہیں سب کچھ ہمارے یہاں کیا ہے کہ آپ کی جو کراچی کی تنظیم ہے اس کے برانچ انڈیا میں سر ایک امید شاہ صاحب نے ابھی وزٹ کیا کشمیر کا سرنگر میں تھے اور وہاں پہ خطاب میں انہوں نے کہا کہ نو ٹاک مطلب تو پاکستان اور کہتے کشمیریوں سے بات ہو سکتی ہے یہاں کے لوگ اور ان لوگوں سے بات کریں گے جو پرانے پولٹکس میں تھے محبوبہ مبتی صاحبہ اور اس طرح دوسری طرف جو ہے جی انڈی کا چال چلے گا لیکن انڈیا پہ نہیں چلا سکتا اپنی چال شاید وہاں نہیں چلتی ان کی چال سر نہیں چال نہیں سر بلین پیپل ویٹ ڈیموکرسی آپ آئی فون بنا رہے ہیں آپ آئی فون بنانے والے نے یہ سوچا کہ کہاں بنائیں گے ادھر ایک بلین لوگ آئی فون ہی خرید لیا سب نے تو ہماری مارکٹ ختم ہم کو کہیں اور بنانے ضرور تھی نہیں آپ بتائیے بنگلہ دیش کی آبادی پاکستان سے زیادہ اس پاکستان کی زیادہ ہوتی تھی یہ کیسے ہوا کہ ان کی آبادی ہم سے کم ہوئی جی ڈی پی ہم سے زیادہ ہوئی کیوں ان کی عورتوں کو آزادی ہے سائتن پر دفتر جانے کی ان کی آنٹیوں کو نہیں ہے ان کی عورتوں کو ہے سب جا رہی ہیں عورتیں کام پر انہوں نے سیکلر رزم کو کیا مذہبی جماعتوں پر پابندی لگا دی ان کو پتا کہ یہ بیماری پاکستان سے آتی ہے یہ سیکلر کانسٹیٹوشن وہ پاکستان سے جی پی زیادہ ہوگئی اور آبادی کم ہوگئی پاکستان کی ساٹھ پرسنٹ آبادی بنگلہ دیش میں رہتی تھی اور آپ ہمارے جیسے لوگ کہتے تھے کہ یہ بھوکے بنگالی آج بھوکہ بنگالی سری لنکا کو ایٹ دے رہا ہے کہ ان کی آسانی کیا ایک زبان ایک لوگ پاکستان آئیس آئی نے بڑا ٹرائی کیا ہے وہاں جنرل ارشاہ جنرل زیاد رحمان خالدہ زیاد یہ تمام آئیس آئی میں مہورتن بات کر رہا ہوں یہ جو پاکستانیت پین ازرامیزم کا جو چکر ہے نا یہ وہاں انٹڈیوز ہوا ہے تبلیغی جماعت ہوئے رہ سے انہوں نے کہا اچھے کرو تبلیغ آپ نکھت نہ کرتے ہو جب عورتیں سائیکلوں پہ دفتر جانے لگ جائیں اور فیکٹلوں کے اندر مزدور ساری عورتیں ہوں کیا بھی گار لوگ ہے ایسی چپت ماریں گے یہ جو ہمارے ہیں نا انڈیا میں بھی ٹیزنگ کہتے ہیں لڑکیوں کو چھیڑنا یہ وہ ڈھاکم آپ جا کر کے دیکھئے کتنے انہوں نے آپ بتائیے اپنے آئیلنڈ دے دی ہیں وہ روھنگیا کو اور کیسی وہاں ہاؤزنگ کریئٹ کی ہے کہ یہ جزیرے ہیں یہاں سے آنے نہیں آپ کو میں ایک اور انسٹنس تھا کہ یہ تو بنگالیوں کی کریں گے نا بلکل کو بنگلہ دیش کی جو ٹیکنیکل نوہاؤ ہے جو ایک انسان کے اندر ہوتی ہے نا ٹیکنیکل نوہاؤ یہ مطلب ہے کوئی مشین ہو جو وہ بنگلہ دیش کا ورکر جاتا ہے سیمسنگ میں کام کرتا اور شام کو واپس آتا ہے وہ اپنی انڈسٹریل ذینیت الیکٹرونکس فون ٹیکنالوجی سب لے کے آتا ہے گھر کے سوچز ٹھیک کر دیتا ہے پڑوسی والے بھی کہتے ہی تمہارا بیٹا کام کرتا ہے بی جی میں بل 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 آپ کیا سنائیں کہ الیکٹرسیٹی پرائبیٹائز ہوئی ہے وہ کی آر کسی والی تو ایک عذاب مچا پتہ نہیں پیسر کہاں چلا گیا سر وہ تو دیکھیں ان کو پتا ہے کہ بنگال پہلی بار کوئی تین چار سو سال میں ایک ملک بنا جنگ پلاسی کے بعد جو اس کی گریٹنس تھی انگریز نے بنگال کو لٹا تھا بنگال was the heart beat of انگستان وہ ہی آپ نے پاکستان میں ان کو پورس بنا دیا آپ نے کہ یہ بھوک ہے وہ پھر ادھر کے آگے آپ کو لکھنے کا طریقہ ہے آپ کو کسی اور کی زبان نہیں ہے فخر کو تاریخ سے بات کرنے کے لئے انڈیا کی زبان نہیں چاہیے یا آپ پشتو پنجاب بولتے یا میں پشتو بولتا بات ہو سکتی تھی زور دیکھ ہم دونے کو کہتے کہ کیسے گوار لوگ ہیں پشتو اور پنجاب بات کر رہے پنجاب پنجاب بات کرتے بلک ہمارے ماباب کہتے ہیں سکول بھیجا پڑھایا پشتو میں بات کر رہا دیکھو تمبہ ہاتھ سر ایک مدلپ ہم نے یہ چیز بھی اب دیکھ رہے جس طرح آپ نے آئی فون فورٹین کی بات کی کہتے ہیں کہ ون بلین سے زیادہ کے فون صرف یو اے ای کو ایک سپورٹ کیا ہندوستان نے یہ ہوا پھر ایک اور پراجیکٹ ان کا شروع ہو چکا ہے غالباً ون پائنٹ ٹریلین ڈالر کا نریندرہ ان کو باقاعدہ ان بورڈ رکھتے ہیں سر یہ ایک بہت بڑی سیکسس ہے لیکن یہ انڈیا کی کوئی بہت بڑی فخر کرنے والی بات نہیں ہے یہ جو دھندے میں فسا ہے انڈیا اسی وجہ سے آٹھ نو سو سال ان کے اوپر ہر ایک نے آ کے جاہل آدمی نے آ کے ان پہ حکومت کی ہے انہوں نے کہ اپنے دھندہ تو چل رہا ہے نا ہم مجھا سارو انہیں کہ صورت تک آتے آتے بھر جائے گا یہ تیمور کیا کر لے گا ہمارے پاس تو ایک عرب لوگ ہیں کتنے مار لے گا آئے گئے کھل جی مل جی مغل شکل صاحب ڈر ان کا سکل ٹائم ہے وہ بلین او یئرز میں سوچتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے چودہ سو سال کے اندر یہ ہوا ہے چودہ سو سال تو ان کے آنکھ جھپکنے کا ٹائم ہے کہ ایک ایک بلین یئرز کی جو ہے اگزیسٹنس اس کو وہ فالو کر رہے ہیں ہماری سوچ لیمیٹیڈ پہلے عیسائی تھے اور پھر یہودی اور یہودی اور ہنود تو ہی ہی ہماری دشمن اللہ اللہ خیر سال بنیان ختم ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ ایز ٹیک کون تھے انکاز کون تھے اور یہ ریڈ سی کو کیسے پارٹیشن کر دیا حضرت موسیٰ نے یہودی سے بھی بات کریں تو وہ اور پھر کھول جیسی فیرون کی فوج آیا نے کہا بھر دو پانی اور سب ڈوب گئے جادوگری مت کرو کبھی ہمارے جھاڑی سے کوئی بول رہا ہوتا ہے خدا کبھی اوپر سے بول رہا ہوتا ہے نیچے ارے ٹھیک ہے یہ میڈیویل تھیک ہے لیکن وہ تو درم نہیں چھوڑ میں تو ایکس مسلم کے اندر بھی بہت بیٹھتا ہوں مجھے یہ لگا کہ یہ مسلم زیادہ انٹی ہندو ہیں مسلمان سے کیونکہ وہ کور فائر دیتے ہیں ہاں ہم دہری یہ دیتے ہیں لیکن آپ دیکھیں ہندو کی ایسی تیسی کر دیتے ہیں تو اس میں وہ اوپر جاتے ہیں سو ہم کو اپنی پہچان نہیں ہوئی ہے کہ بمبئی کے آدمی جس کو یہ نہیں پتا تھا کہ مسجد میں جوتے نہیں پہنتے ہیں جس کو گاندھی نے کہا کہ جوتے اتار لو اس نے اسلامی ریاست پاکستان بنا دی اور نہرو سے کہ رہا میں آیا retire تو بمبئی میں کونوں بہن بھائی مرنے کے بعد نکلی شیرین بھائی لوگ اپنے ماں باپ اگر ان کی زبان ٹھیک نہیں تو چھپا کے رکھتے نا اممہ ذرا اندر چلے جانا دوست آئے میرے میری ارمی صرف پنجابی بولتی ہیں تو ذرا ماف کر نا اچھا نہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنا کی ایک بہن چھپا کے رکھی آرے وہ مر جائیں گے آرے سر ٹھیک سر ایک فواد چودری صاحب کا بیان آیا اور میں نے آپ کو بتایا بین ازیر شاہ صاحب کو میں نے سنا مجھے اچھا بھی لگا کہ ایک جس کہ مین سٹریم میڈیا جیو پہ اس نے اپنے پروگرام میں بولا کی کیوں اس طرح کی باتیں کی جاتی کی جی بالکل میں نے بھی ٹویٹ کیا سر آپ نے وہاں پہ بیٹھ کر اور ہونا چاہیے ان کے ذہن میں ریسزم اتنا دیپلی امبیڈڈ ہے کہ لفظ کالیا جو ہے یہ اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں یہ کیلیفورنیا میں نائنٹین نائنٹی سکس میں رائٹس ہوئے تو وہاں کے جو بلیک ایکٹیوست ہیں انہوں نے ہندوستانی اور پاکستانی وں کی دکانیں جلائیں اور ہر جگہ جا کے کہ کہ کیسے ان کو پتا نہیں تھا یہ کہتے تھے نا لٹن بھائی کالیا آیا چھے کہتے نا کالے کو کیا بتا کہ ہم کالیا کہ رہے ہوں سے آپ مجھے کوئی پاکستانی یا انڈین بتائیے جو کسی بلیک امریکن کو کالیا نہ کہتا ہو which is the n word as worse than that ہم تو شادی نہیں کرتے دو بھائی ہوں ایک کا رنگ سا بھلا اس کی شادی نہیں ہوتی بچیوں پہ تو کریم لگا لگا کے ہم گھرا کرتے رہتے ہیں تو ہم ایک اور اگزامپل دوں کہ پہلے ہندوستان میں مسلمان جو تھے وہ ملا بھار کے تھے تو بچاروں کا رنگ کالا تھا تو ہم نے کہ یہ تو آیا یہ نہیں مسلمان یہ تو آئے نہیں مسلمان جب تک محمد بن قاسب نہیں آیا ہم نے کہ مسلمان تو آئے نہیں انڈیا میں پہلی مسجد دنیا کی کوچن میں ہے کھرلا کے اندر لیکن رنگ کا کالا تھا تو ہم نے کہ یہ کہا سے لے آئے محمود رضی ماشاء اللہ دیکھ اس نے سترہ دفعہ سومنا ٹیمپن کو توڑ دیا وہ الگی بی ٹی کمیونیٹی کے تھے تو اب ہماری جو رولر ہے جس سے ہم ناپتے ہیں یا ہمارا جومیٹری باکس ہے وہ خراب ہے اوکی انڈیا کا جومیٹری باکس ٹھیک ہو گیا کیونکہ موڈی نے پیجاما پہن کے ہندی میں تقریر کر کے سب کو کیا ہم ہم نے کرتا یہ شلوار کمیز پہن کے چلے گئے یوئن میں کمیز کوئی لباس نہیں ہے کمیز ہے انگریزوں کی کمیز جس کو لمبا کر دیتے ہیں لباس ہمارا ہے یا لنگی اور کرتا یا کرتا اور شلوار آپ کے پرائم منسٹر یوئن جنرل اسیمبلی میں سلیپنگ سوٹ گئے کسی جنرل کو بھیج گئے تو آپ کے سامنے ایک اینکر اور ایک فیڈرل منسٹر یہ کہہ رہا ہے پتھانوں سے بچو اور دونوں ہس رہے ہیں پھر بلکہ اور وہ بچیر مہمن ساپ کے حوالے سے کہتے بڑی بات ہے کہ آزم خان صاحب جو ہے ان کو ان کے ساتھ واش روم میں چلے گئے مطلب ایک بڑی پتھان بلکل پتھان سندی آج کے ذہن میں ایک پتور ہے کہ یہ پشتونوں کی زبان تو ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی نا ان کی دشمنی پشتونوں سے ہے غفار خان سے ہے ان وں نے ابھی تک جو لوگ مارے تھے وہاں بربرا میں ان کا بھی ان کو دل میں نہیں آئے کہ پانچ شکر کا نمازی اور نیک انسان ایک تھا پورے پاکستان میں اس کا نام تھا خان عبدال غفار خان اس کو ہم نے دیکھا نہیں تھا کبھی قائد ملت جو تھے ہریانہ کا اور دوسرا بمبے کا تھا جس نے کبھی اردو فارسی سندی کو بولی نہیں شرم آتی تھی کیونکہ سر باتیں بہت ساری ہیں اور آپ کے پاس ماشاءاللہ جنال جو جی 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 حواد چودری کے اوپر کوئی کیس تو کرے نا بلکل صاحب بلکل سر بلکل بلکل سر سپانسر کر لیجیے اس کو کچھ کر دیجیے رائیٹ رائیٹ سر میں بلکل سر میں اس کا بلکہ بات بھی کرتا ہوں اب کیونکہ آج میری کچھ ایک دو پارلیمنٹی س سے پشتونوں سے بھی بات کر رہی اور ایک اور منظور کائکر صاحب نے تو خیر آج احتجاج جو ہے وہ نکلے ہیں سینیٹ کا اجلاس انہوں نے چھوڑا اس دارے میں کہ اس پہ وہ معافی مانگے اور اسی طرح مانگے جس طرح پرورگرام میں یہ بات کر رہے تھا اور میرے خیال ہونا بھی چھوڑا لے چھو چھوڑا ڈ幹嘛 چھوڑا 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 جب چھوڑا